بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لگے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ بات ہوئی ہے کہ نیجی مصروفیت کی وجہ سے آپ کو پتہ کافی سارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان وقت تو نکالنا چاہتا ہے لیکن کچھ دنیاوی اسباب وہ پنجابی میں کہتے ہیں جی لانجے ایسے ہوتے ہیں کہ وقت انسان نہیں نکال سکتا چلیں بہرحال بہت عرصے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھا ایک سیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں چھوٹا ساتھ چند لمحے لوں گا آپ کے زیادہ وقت نہیں آپ کا زیادہ کرنے کی کوشش کروں گا بات یہ ہے کہ آج تھوڑی سی بات ایک لفظ سیچویشن پر کرنا چاہتا ہوں شاید کہ سیچویشن حالات کو بھی کہتے ہیں اور بعض افعہ سیچویشن لفظ عمومن ہم اس طرح بھی یوز کر لیتے ہیں کہ جی وہ میں بات تو کرنا چاہ رہا تھا یا میں یہ کام تو کرنا چاہ رہا تھا لیکن میری سیچویشن ایسی نہیں ہونے پائی کہ میں اس کو کمپلیٹ کرتا یا میں اس کو وہ کر دیتا تو بہرحال یہ تو چیزیں دوستو بھائیو بہنو عزیز رشتہ دارو چاہنے والو یہ تو چلتی رہتی ہیں ایشو یہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ بھی ابھی تک جس نے بھی حاصل کیا یا جس نے بھی ابھی تک جو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی وہ یہی سمجھتا رہا کہ وہ سیچویشن ایسی تھی اور لک ایسا تھا یا ٹائم فریم ایسا تھا یا کمیسٹری ایسی تھی کہ جی بس وہ آن ان فان ان میں نے چیزیں کنسیف کر لیں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف ہماری ایک خوش فہمی ہے ایک غلط فہمی ہے جس کے ارد گرد ہم کبھی کچھ کیاس کر کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی کچھ کیاس کر کے بیٹھ جاتے ہیں در حقیقت اگر ہم اپنی زندگی کو اور اپنے سیچویشنز کو دیکھیں تو خدا شاید ہے کہ ہمارے اپنے ذاتی اختیار میں ایک مائنیریٹی والی بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ ہم کوئی ناز کر سکیں یا مان کر سکیں کہ یہ چیز اس طرح ہے یہ چیز اس طرح ہے یہ میں آپ کو ضرور بتاتا جاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ گاہے بگاہے وقتن فوقتن انسان کو بتاتی رہتی ہے سگنلز میں میسیج کے ذریعے کسی نہ کسی روپ سے کسی نہ کسی ذریعے سے کہ تم جتنے بھی اپنے آپ کو طاقتور یا زور آور یا سیچویشن کا چلو ایک لفظ یوز کرنے والے سمجھتے ہو یہ سب محض ایک ٹکوصلہ ہے اور کسی بھی لمحے کسی بھی چیز میں تم لوگ خود مختیار نہیں ہو تو جب ہم اور آپ ان چیزوں کو اس طرح سمجھیں گے کہ ہم لوگ خود مختیار نہیں ہیں تو آپ یقین کریں کہ ہمیں اپنی اوقات کا پتا چل جائے گا ہمیں اپنی سکل کا پتا چل جائے گا ہمیں اپنی سٹریند کا پتا چل جائے گا اور جو لوگ مان کرتے ہیں کہ جی یہ چیز ان کے پاس ہے یہ چیز ان کے پاس ہے وہ اس طرح کے لوگ ہیں اور ہماری تو سکل اتنی ہے ہماری تو سٹریند اتنی ہے کہ ہم جب چاہیں جو چیز چاہیں ہم اس کے اوپر قادر ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جناب کسی قسم کی خوش فہمی کہ سیچویشن جو اللہ تعالی نے آپ کے لئے بنائی ہے اس کے اوپر شاکر رہیں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ کو کبھی یہ چیز فیل ہو کہ وہ میری سیچویشن نہیں تھی وہ میرا وقت نہیں تھا اس سیچویشن کے اندر میں ایسے نہیں تھا میں ایسے نہیں تھا یہ بہت ایک خلقی علکی چیزیں ہیں یہ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی مسئلہ یہ ہے کہ رومی کہتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کسی چیز کی تو اس وقت وقت چیز ہے وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ بھی بار فیکٹ ہے عموماً جب ہم کوئی لیکچر یا کوئی اپنا انسیٹیوٹ میں ہوتے ہیں چلیں سکول لائف کی بات کر لیتا ہوں سیکس کلاس میں سیون کلاس میں ایٹ کلاس میں جب ہم لاسٹ اس میں ہوتے ہیں کہ جب یہ آٹھ مینے نو مینے پڑھنے کے بعد اب ہم نے نیکس کلاس کی طرف جانا ہے تو اس وقت ہم یہ ریلائز ہوتا ہے کہ ہم نے تو لائف کے اندر اب ہمیں جا کے یہ ا کا بی اور بی کا سی سی کا ڈی اور ای کا ایف جا کے اب ہم نے وہ پک کیا ہے اور جب ہم یہ چیزیں پک کرتے ہیں اور یہ اس طرح کر کے چلتے ہیں پھر آپ دیکھیں لائف جو انسان کی وہ کہاں سے کہاں لے کر جاتی ہے تو سیچویشن جو ہے جی بازفہ ہوتی ہے میں بالکل اس سے وہ نہیں ہوں انسان بازفہ ان حالات میں ایسے حالات کے اندر انسان رکوا ہوتا ہے ایسے مسائل کا انسان شکار ہوتا ہے بعض اوقات جس میں اس کو فیل ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسی سیچویشن میں ہے نہ وہ بات کر سکتا ہے نہ وہ کسی کو اپنا ذکر اذکار کر سکتا ہے نہ وہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا کیا کہتے ہیں جی کھل کر بات کر سکتا ہے یا ایسا کوئی ریلیشن یا کوئی ایسا تعلق یا کوئی ایسا کونیکشن کر سکتا ہے جس سے اس کو ذرا سا فیل ہو کہ بھی میری یہ سیچویشن سی میرا یہ معاملہ تھا یہ بات نہیں ہے سیچویشن لائف کے اندر میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتاتا جاؤں کہ سیچویشن جو میرے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے لکھی ہوئی ہے کہ کس سیچویشن پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس سیچویشن کو میں اور آپ جس دن سمجھ جائیں گے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ دیا اور مجھے نہیں پتا یہ جو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ بنائی ہے ویسے میرا ایک اندر سے دل کر رہا تھا کہ یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آپ تک پچھاؤں کسی نہ کسی طریقے سے ویسے میں عمومن جو ہے فیس بک پہ اپنے جو کہ آپ کی اصلاح کر رہا ہوں یا آپ کو میں کوئی کوئی صلاحات مستقیم کا وہ تلقین کر رہا ہوں میں خود ابھی طفل مکتب ہوں کسی کھاتے میں نہیں ہوں لیکن مجھے ایک اچھا لگتا ہے کہ یہ چیز اگر ایسے ہے اگر اس کو ایسے ڈیفائن کیا جائے ایسے ڈیفائن کیا جائے تو یہ گائے بگائے بہترین کی طرف یہ چلتی جاتی ہے تو بس یہی دوستو احباب جانے والوں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے تینکیو ویری مٹ پھر انشاءاللہ زندگی بخیر آپ کے ساتھ ایسے مفضل پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوگا اللہ حافظ